سواغت ہے پہلے میں ہندی میں بولوں گا اس کے بعد میں جیرام رمیش جی انگریزی میں بولیں گے اور آج ہم لوگوں کا جو مکھے مدہ پہلے جب ہم نے اناؤنس کیا تھا تو دلی کی لکر پالیسی کے اندر اور دلی کی سرکار کا بھرشتہ چار کے اندر لکر پالیسی میں لپت ہونے کے اوپر کرنا تھا لیکن جیسے ہی یہاں پہ بارہ بجے سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ آ رہے تھے تو گلام نبی ازاد صاحب کا لیٹر اور ان کے استیفے کو ہم لوگوں نے میڈیا کے اندر دیکھا تو آج کی ہماری پریس وارتہ اسی کے اوپر ہے اور دلی کے مسئلے کے اوپر کل پھر سے ہم لوگ پریس وارتہ کر کے الگ سے اس کے بارے میں آپ لوگ کے بیچ میں چرچہ کریں گے جیسے میں نے کہا کہ ازاد صاحب کا جو پتر میڈیا میں جو ریلیز ہوا ہے اس کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے ازاد صاحب کانگریس پارٹی کے بہت ہی ورشت نیتا تھے اور کانگریس پارٹی کے اندر اور پرشاسن میں دیش کے اندر پردیش کے اندر کانگریس پارٹی کے مادھیم سے انہوں نے بہت سارے مہتپون پدوں کو سشوہبیت بھی کیا لیکن یہ بڑے اتیانت دکھ کی بات ہے کہ ایک ایسے سمیے میں جب کانگریس پارٹی راہول گاندھی جی کے نیترت میں ہماری ادھیاکشہ شریمتی سونیا گاندھی جی کے نیترت میں پورے کے پوری کانگریس پارٹی کے کارے کرتا سنگٹھن سڑک کے اوپر مہنگائی بیروزگاری اور دھوی کرن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں ہم لوگوں نے چار سپٹمبر کو مہنگائی پر حلہ بول کی راشتری ریلی ہم لوگوں نے دلی میں راملیلا میدان میں رکھا ہے اور سات سپٹمبر کو بھارت جوڑو یاترہ جو کی مہنگائی بیروزگاری اور دھوی کرن کے خلاف بھاجپا کے خلاف سیدھی سیدھی لڑائی ہے ہم لوگوں نے انتیس تاریخ کو بائیس پریس کانفرنس پورے کے پورے دیش میں رکھے ہیں پانچ سپٹمبر کو بتیس پریس کانفرنس پورے دیش میں اس کے لیے رکھے ہیں دکھ کی بات یہ ہے اتیاند دکھ کی بات یہ ہے کہ غلام نبی ازاد صاحب نے ایسے سمعے میں کانگریس کو چھوڑنے کا اور اس لڑائی کے اندر ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ہم یہ امید کرتے تھے کہ یہ لڑائی جو جنتہ کے مددوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں مہنگائی کے مددوں کے لیے لڑ رہے ہیں بیروزگاری کے مددوں کے لیے لڑ رہے ہیں دھووی کرن کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی سب سے پرمک وپکشی پارٹی ہونے کے ناتے لڑ رہی ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ راہل گاندی جی سب سے مکھر نیتا اگر کوئی پورے دیش میں ہے جو وپکش کی آواز ہے تو وہ راہل گاندی ہے تو ایسے سمیں میں ہم یہ امید کرتے تھے کہ گلام نبی ازاد صاحب جیسے ورش نیتا کانگریس کے کارے کرتاؤں کے ساتھ مل کر کے وپکش کی آواز اور جنتہ کی آواز کو اپنا بل دیتے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اس آواز کے اندر اپنا حصہ نہیں بننا چاہ رہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے اتنا ہی ہم لوگ آج اس کے اوپر کہنا چاہیں گے اب جائرام رمیش جی اس کے اوپر برتکلیا کریں گے شکریہ آجے we have read the letter of very senior veteran congress leader شریف گلام نبی ازاد جی that has been released to the media it is most unfortunate and most regrettable that this has happened when the congress president shrimadhi sonya gandhi ji shri rahul gandhi ji and the entire congress party organization across the country is engaged in confronting combating fighting the bjp on issues of mehengai on issues of beruzgari and on issues of polarization the entire congress party organization in the last couple of weeks has been involved in preparing for the mehengai par hala bowl rally at ramlila maidan on september 4th which will be addressed by shri rahul gandhi ji 22 press conferences have been scheduled across the country on the 29th of this month the bharat jodo yatra launch will take place on the 7th of september from kanya kumari finalization of that launch is also underway and 32 press conferences have been scheduled across the country to project the message of the bharat jodo yatra so at a time when every congressman and every congresswoman is involved in ensuring that the mehengai par hala bowl rally will be a success and every congressman and congresswoman wants to be a bharat yatri wants to walk along with shri rahul gandhi ji on this 3500 kilometer long bharat jodo yatra it's most unfortunate most regrettable that at this point of time we have had to read this letter that has been released to the press that's all we want to say for the moment tomorrow ajay makinji will address today's scheduled press conference on the liquor policy of the Delhi government Thank you